نیچے سے ریجیکٹ ہوئی پہلے سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی سیشن جیج نے ریجیکٹ کی اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں موف کی وہاں سے وہ ڈیسمیس ہوئی یہ لیگل نومز ہیں اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی جلدی کی گئی ہے اس میں جلد کی گئی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ زمانت جو ہے وہ نہیں ہوگی زمانت تو اب جو ہے وہ ان کا رائٹ بنتا ہے ہم نے ڈیسیئن کو اس طرح سے نہیں دیکھنا کہ یہ ایک سبجیکٹیو اپروچ ہے یا ابجیکٹیو اپروچ ہے ایک 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 ایکویٹیبل رائٹ دیتا ہے ایکیوزٹ کو کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے تو وہ اپنا اپنا کیس ٹرانسفر کروا سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ انڈیپینٹ پاکستان دیکھ رہے ہیں میں مطازل شکرانی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج توشہ خانہ کیس کے اندر فیصلہ آیا ہے اور پاکستان طریقہ اندصاف کے چیئرمین عمران خان کو تین سال سزا پانچ سال کے لیے نا اہل اور ایک لاکھ کا جرمانہ کر دیا گیا ہے اس فیصلے کی قانونی حصیت کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد عمر صاحب جو کہ ایک سینئر قانوندان ہے پریکٹسنگ لائر ہیں آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس فیصلے کی قانونی حصیت کو جنتے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ قانون کی نظر میں فیر ٹرائل سے کیا مراد ہے دیکھیں قانون کی نظر میں فیر ٹرائل جو ہے وہ یہ ہے کہ دیو پروسس آف لاو کو فالو کیا جائے what is the due process آف لاو جو کہ ہمارے criminal procedure code میں لکھا گیا ہے جو ہمارے criminal procedure code میں codified ہے that is due process آف لاو اور اس کے according جو بھی جو بھی ٹرائل ہوگا جو بھی عدالت مقدمے کی جو proceedings ہوتی ہیں وہ چلاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اگر یہ according to the codified law یہ ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ that is a fair trial جس میں جو ہے accused کو properly سنا گیا اور witnesses کو properly سنا گیا and we can say کہ یہ چیزیں یہ چیزیں due process آف لاو میں آتی ہیں اور جو بھی جو بھی ٹرائل according to the process آف لاو ہوا ہے تو وہ fail trial اچھا شیخ صاحب توشہ خانہ کیس کے اندر آہ ہائی کورڈ اسلامباد کی یہ direction تھی کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ کیس قبل سماعت ہے یا نہیں اور اس کے لیے اسلامباد ہائی کورڈ نے خاجہ حارس کے دلائل سننے کا حکم جاری کیا تھا لیکن آج جب فیصلہ آئے ہو تو خاجہ حارس کے دلائل کو نہیں سنا دیا دیکھیں اس میں یہ اس میں یہ جو ہے ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ عدالت آلیہ اسلامباد نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ اس کی منٹینیبیلٹی کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کو آگے پروسیڈ نہ کیا جائے اسلامباد ہائی کورڈ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی منٹینیبیلٹی کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد عدالت جو بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہے جو بھی ٹرائل کورڈ جو بھی جو بھی اس کا جو پروسیس ہے وہ اپنا پروسیڈ کرے اس کو ٹرائل کو پروسیڈ کرے تو عدالت نے منٹینیبیلٹی کو بھی ڈیسائیڈ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ٹرائل تھا اس کو بھی فردر پروسیڈ کیا اگر صحیح سمجھتی ہے جو جو کوٹ کے پریزائنگ آفیسر ہیں جو جج وہ اگر صحیح سمجھتے ہیں تو وہ آگے پروسیڈ کر سکتے اس میں تو کوئی جو ہے وہ ممانیت نہیں ہے اچھا تو کیا یہ کوٹ کے اندر ان ویوز سنایا جائے اس وقت ایکیوزڈ یا اس کا کونسل جو ہے وہ عدالت میں موجود ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر ٹرائل میں ٹرائل کا جو کونسیکونس ہے وہ ایکوٹل ہے تو جج صاحب اس میں ایکیوزڈ کو یا اس کے کونسل کی غیرموجودگی میں بھی فیصلہ سنا سکتی لیکن اگر اس ٹرائل کا کونسیکونس جو ہے وہ کنوکشن ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایکیوزڈ موجود ہو اور اگر ایکیوزڈ موجود نہیں ہے اور اگر وہ کمپلینٹ کیس ہے تو اس میں عدالت ایکیوزڈ کو بھی اور اس کے کونسل کو بھی جو ہے وہ سمن کرتی ہے اور اگر ایکیوزڈ جو ہے وہ موجود نہ ہو وہ نہ آئے سمن کرنے کے بعد بھی تو عدالت اس کو بھائی ایکیوزڈ وارنٹ بھی پروڈیوس کروا سکتی ہے کوٹ پہ تو اس میں جو ہے وہ یونیورسل پرنسپل ہے وہ اس میں انوک نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کتنی بار جو ہے ایکیوزڈ کو اریسٹ وارنٹ جاری کر کے اس کو بھلایا جاتا اس کو پروڈیوس کیا جاتا تو یہ بھی تو غلط تھا تو اس لیے جو ہے وہ جو جیج صاحب تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک ایکویٹیبل رولز انہوں نے اس کا دی ہے اچھے شیخ صاحب جب عمران صان کی طرف سے کچھ لوگوں کے نام دیا گئے تھے کہ ان کو عدالت کے اندر میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور سیشن کوٹ طرف سے یہ جواب آیا تھا کہ یہ غیر متلق لوگ ہیں اس کے لی مران خان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ہائی کورٹ اسلام باد سے رابطہ کیا تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وٹنسز کے حوالے سے ہائی کورٹ کے اندر معاملات ابھی پینڈنگ ہیں ان کو ہائی کورٹ اسلام باد نے نوٹسز جاری کر دی ہیں اگر کل ہائی کورٹ اسلام باد یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ گواہ متلقہ ہے اور ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے جس میں نیچے ایک ٹرائل یا سیور پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں اور اوپر اپیل کر دی جاتی ہے ریویجن کر دی جاتی ہے یا جو ہے وہ اگر اگر وہ ایک ٹیمپریری آرڈر ہے تو اس کے خلاف ریٹ پیٹیشن فائل کر دی جاتی ہے اس میں کوئی سٹمبل نہیں ہے سٹمبلنگ بلوک نہیں ہے یہ سٹمبلنگ بلوک نہیں ہے ٹرائل کوٹ کی پروسیڈنگ میں ٹرائل کوٹ پروسیڈ کر سکتی ہے اور ایک اور چیز جب تک ہائر کوٹس جب تک ہائر کوٹس کا دی سی ان دی سی ان میں پروسیڈنگ کو سٹے کرنے کا نہ ذکر ہو جب تک ہائی کوٹ کی آ ہائی کوٹ کے آرڈر میں ہائی کوٹ کے آرڈر میں پروسیڈنگ کو سٹے کرنے کا ذکر نہ ہو تب تک کوٹ is not bound to stay any proceedings اچھا اگر ایک ملزم سمجھتا ہے کہ جس جج کے پاس اس کا کیس چل رہا ہے وہ متاسب ہے یا وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قانون اس کے بارے میں ایک 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 رائٹ دیتا ہے آہ ایکیوز کو کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے تو وہ اپنا اپنا کیس ٹرانسفر کروا سکتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں وہ ٹرانسفر کی جو بھی جو بھی اس کے کازز ہوتی ہیں جو ٹرانسفر کی جو ڈسکریشن ہے وہ سیشن سیشن جج کے پاس ہوتی ہے جو ڈسٹرک کا ہیڈ ہوتا ہے اور یہ جو اپلیکیشن ٹرانسفر اپلیکیشن انہیں فائل کی وہ نیچے سے ریجیکٹ ہوئی پہلے سیشن کی لیے اپلیکیشن فائل کی گئی اب اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹرانسفر اپلیکیشن کو انٹرٹین کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب وکیشن چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جن کے پاس کیس ٹرانسفر کیا جائے اور دوسرا جو ہے وہ اس کا کیس جو ہے ہر صورت میں ہی ٹرانسفر کیا جائے ہر صورت میں ہی کسی اور کے پاس ٹرانسفر کی جائے اور اگر یہ ٹرانسفر یہ ٹرانسفر اپلیکیشن کے ساتھ پراپر ایویڈنس نہ ہو تو اس ٹرانسفر اپلیکیشن کو ریجٹ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ وہ سیشن کوٹ سے بھی ہائی کوٹ سے بھی سیشن کوٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے اندر جج صاحب نے آئی جی اسلامباد کو ڈریکشن دیئے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور اگر ایک کوٹ کے پروسیجر کو دیکھا جائے تو اسلامباد پولیس کے لاہور آنے میں چار پانچ گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے بعد جا کہ عمران خان کی گرفتاری کیونکہ اس کا پروسیجر ہے کہ وہ آئیں گے وہ تلکہ تھانے کے اندر ریپورٹ کریں گے اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کریں گے لیکن ساڑھے بارہ بجے جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے اور ایک بجے عمران خان کو لاہور میں آرسٹ بھی کر لیا گیا ہے تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہتا ہے پروسیجر کے بارے میں دیکھیں اس میں اگر ایک آرسٹ وارنٹ جج صاحب نے ایشو کیا ہے کسی بھی پولیس والے ایک تو وہ پاکستان میں کہیں بھی جا کے ایشو کر دیلیگیٹ کر سکتا ہے وہ اپنی اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے کسی بھی دوسرے پرسن کو کسی بھی دوسرے پولیس پرسونل کو وہ اپنا آرڈر وہ اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اسلامباد پولیس کے جو ہیڈ تھے آئی جی اسلامباد ان کو یہ آرڈر جو ہے وہ محصول ہوا جب جیز صاحب نے آرڈر اناؤنس کیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئی جی اسلامباد is authorized to delegate its parts to پنجاب پولیس چھیک ہے first of all secondly یہ کہ جو اس میں جو رپٹ فائل کا وہ ہے کہ رپٹ جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے پروپر پلیس چیشن میں وہ بھی لکھی جا سکتی ہے وہ بھی جو بھی بھی concern پلیس چیشن لگتا ہے اس میں وہ رپٹ بھی لکھی جا سکتی ہے اور آئی جی اسلامباد یا ان کے کسی بھی اسلامباد پلیس کے پرسونل کا ہونا کوئی لازمی بات نہیں ہے صرف انٹیمیشن پروپر انٹیمیشن آتھارٹی ڈیلیگیشن کا انٹیمیشن بھی کافی ہے انٹیمیشن سے میری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وٹس اپ پہ جو انٹیمیشن کی ہے انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ میں ریٹن آرڈر تمہیں دے جاؤ اور اس کو جو ہے تم ایگزیکیوٹ کر تو اس میں کوئی جو ہے نہیں ہے کہ امیان خان صاحب کو بیس منٹ کے بعد جو ہے عدالت کے پچیس منٹ کے بعد امیان خان صاحب کو گفتار کر دیا قانون ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اتنی زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے جلدی کام لیا گیا ہے دیکھیں اگر ہم جو پاکستان کی جو نومز ہیں جو کوٹ کی نومز ہیں یا جو جسے ہم کہہ لیں کہ لیگل نومز ہیں اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی جلدی کی گئی ہے لیکن اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں دیکھیں تو ریٹن لاغ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کہیں بھی کوئی جلدی کی گئی کیونکہ کوٹ کی ڈسکریشن ہے اگر اس میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ دیسیان اتنے دنوں کے بعد سنایا جائے گا یہ اتنے دنوں تک موخر کی جائے گی یہ عدالت کی اپنی سواب دیت پہ ہے کہ جو ہے وہ ٹرائل کور جو ہے اس پروسیڈنگ کو کتنی جلدی جو ہے وہ کونسیکویٹ کرتی ہے تو یہ عدالت کی سواب دیت ہے یہ اس میں کوئی اس میں کوئی قانون کی طرف سے کوئی بھی اس پہ جو ہے وہ شک موجود نہیں ہے کہ جو ہے کسی کیس کا فیصلہ کیا جائے تو یہ صرف اور صرف عدالت جو جو پریزائنگ آفیسر آف دی کوٹ ہے اس کی سواب دید ہے ایک قانون کا طالب ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو الفکار علی بھوٹو کے فیصلے کی طرح اس فیصلے پہ بھی ہمیں ایک دن کانون کے either either this decision was in the four corners of law or not کیونکہ فیصلہ تو آپ نے پڑھا ہو گئے تفصیل بلکل لیکن یہ decision is within the four corners of law اس decision میں کوئی irregularity کوئی illegality نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ یہ future decide کرے گا اور higher course کا decision ہے higher course کی جو آہ جو after proposal of proper record یہ decision کہ either witnesses were relevant or not and other things like transfer application تو یہ چیزیں decide کریں گی کہ یہ جو آج judgment announce ہوئی ہے یہ decision announce کیا ہے جج صاحب نے کیا یہ according to law ہے یا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی زمانت کب تک ہو جائے دیکھیں آہ عمران خان کی زمانت جو ہے وہ منڈے کو بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ زمانت جو ہے وہ نہیں ہوگی زمانت تو اب جو ہے وہ ان کا right بنتا ہے اگر سات سال سے کم سزا کیس کے فیصلے کے بارے میں احتشام امیر الدین نے جو لوگ کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے اندر کافی سارے فلوز ہیں جو جن کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو دیا جانا تھا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں اس لاؤ ہے اور جو ہے اس میں کوئی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے یا اس میں کوئی بھی قانونی شک کو قانونی جو ہے وہ کسی بھی لیگل وائٹ کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا گیا تو میری ناکست سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ اکارڈنگ تو لاؤ ہی ہے تو شیخ محمد عمر صاحب جنہوں نے ہمیں اپنی قیمتی قانونی رائے سے اگاہ کیا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ملتے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بار